جی اس نے رمان درحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہیں وہ ہیں گروہ سٹرٹیجیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایرگونیزیشن جو ہوتی ہیں کمیل جو ہوتی ہیں وہ گروہ کم کس طرح سے کرتی ہیں کس طرح سے نئے پرادک ایکوائر یا تو نئے پرادک ایٹ کرتی ہیں یا پھر دوسرے ایرگونیزیشن کو حریف دوسرے مارکیر کے اندر کیسے جاتی ہے تو اس بارے میں ہم آج پڑھیں گے بشکر اگر ہم دیکھیں تو گروہ سٹرٹیجیز کو ہم تین کی تیجوریز میری وائد کر سکتے ہیں کوٹینٹریشن سٹیٹیٹیجیز ڈی ورسی وکیسین اور آہ انٹریشنTI لانٹری ایک ہم بات کریں گے کنسانچ جن سٹیٹیجیز کے اندر پر numa جاتی سب ٹائپر سالت بھی İns Mackور Greg पहले बात कर LIKE is that also rainy काले एंदर के अंदर । لے لیتے ہیں کہ آپ اپنے یا سپلائر کو لے لیتے ہیں یا اپنے ریٹیلٹر کو حرید لیتے ہیں مثال پہلے اگزامپل دے لوں اگر ہم بات کریں ایپل کی بات کرے ایپل آئی فون بناتا تھا پھر نے کسی کی طرح سیل کرتا تھا پھر کیا کر دیسے جی اپنا سٹور بنا لیا ہے اپنے سٹور پر سیل کرنے لگیں سو بسیکلی ورٹیکل انٹیگریشن میں جب فاروڈ انٹیگریشن کے ہم بات کرتے تو ہم اس صورت میں اپنے ریو ٹیلر کو یا ایکوائر کر لیتے ہیں ہم ڈاؤن سٹریم میں چلے جاتے ہیں مارکس کے اندر پر نیٹریشن بڑھ جاتی ہے آپ اپنے برینڈ ویڈیو کو خود دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ آپ کسی اور کی طرح سیل کریں گے تو ظاہر ہے ان کو تو اپنی سیلز آگار گا ان کو تو آپ کے برینڈ ویڈیو سے کوئی عوالی بنی یہ والی چیز پر فرنچائز کے اندر بھی مسئلہ بنتی ہیں فرنچائز کے اندر بھی یہ والی ایشو آتا ہے تو وہ بیسیکلی آپ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہم خود سیل کرنے لگتے ہیں جی ایزامپل دیدی ہیں کہ آئی فون کا ہوا اگر ہم پاکستان میں بات کر رہے تو گول احمد والے ٹکسٹرین میرے والے کپڑا بناتے تھے ان لوگوں نے اپنا برینڈ سٹارٹ کر دی آئیڈیو کے نام سے ڈیٹیل سٹور شروع کر دی ہیں وہاں پہ آپ لوگ یہ سیلز کرنے لگے ہیں بے کوئی انٹیگریشن میں ہم ڈاؤنوڈ جاتے ہیں سپلائر کو لیتے ہیں یعنی اپسٹرین کے اندر ہم اپنے سپلائر کو حرید لیتے ہیں اس میں من کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سپلائر کی جو برگیننگ پاور ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی سپلائر کی طرف سے جو آپ کی کی انپورٹس ہوتی ہیں اس میں کافی ایشو آ رہا ہوتا آپ کو ٹائملی نہیں مل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پیفیکٹ پڑتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی آگ کر لیتے ہیں ایسی صورت میں آپ اپنی سپلائر کو حرید لیتے ہیں وہ والے پارٹس خود بنانے لگ جاتے ہیں اس کی مثال آگے ہم میں دوں گا اس میں آپ کا جو کی انپورٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو کنٹرول بڑھ جاتے ہیں ایفیشنسی کا پرابلم بنتے ہیں کیونکہ آپ کی کو اکرت انٹیگریشن کے مسال لیتے ہیں تو آپ کی کور کمپیٹنسی پارٹس بنانے لگتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی ایرکنسی اور آپ کی سلائچ بھی بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی مجھے سلائزی کا پرابلم بنتا ہے بیکورڈ انٹیگریشن کے گھرے میں مثال لے لے تو فورڈ کے کچھ ربر کے پارٹس وغیرہ بناتے تھے اور وہ خود بنانے لگ گئے اور اسی طرح اگر یہ دیکھیں اس اگزمپل کے اندر بریزہ بردہ سے بہت فارورڈ بھی ہیں اور بیکورڈ بھی ہیں فارورڈ کے اندر اور ربر کے وہ بنانے لگے فارورڈ میں شوروم اس نے اپنے کولی اپنے شوروم کے اندر سیل کرنے لگے ہیں ابھی چائنہ کے اندر ان لوگوں نے بڑی انویسمنٹ کی ہیں اپنے ٹرسمیشن جو سسٹم ہوتا ہیں گاڑیوں کا اس کا جو پارٹس ہوتے ہیں اور خود بنانے لگے اور یہاں سے دنیا کے مختلف ممالک کو بھی بیجیں گے جہاں پہ جہاں پہ ان کے فورڈ کے پلانٹس ہیں فورڈ جو ہیں اس وقت کوئی ایک سوارٹ ممالک اندر ان کے پروڈکشن کے پلانٹس کام کا رسیمبلی کے پلانٹس ہیں تو اسی جو چینک کی فیشلٹی کو یوز کرتے ہوئے اور مختلف ممالک میں جو ان کو فیزیو آلوں گے ان کو یہ یہاں سے ٹرسمیشن جو سسٹم ہیں ان کے پارٹس بیجوائیں گے پا پاکستان کی طرف آتے ہیں پاکستان میں بہت بڑا نام ہے ان لوگوں نے اپنا ایمیل کے نام سے اپنا سیٹ بنائے ہوئے جہاں پہ گیرز وغیرہ بندے ہیں اس طرح سے کچھ اور پارٹس بھی یہ لوگ بناتے ہیں وہاں سے اپنے لئے تو یہ بسیکلی ان کے اپنی سب سے ڈائری ٹیوٹا نے بھی پاکستان کے اندر اسی طرح سے کچھ سیٹ اپس بنائے ہوئے ہیں گری آرٹوز اور کچھ اس طرح سے تل انجینئرنگ کے اندر بھی ان کا شیر ہے اور اسی طرح سے سوزکی نے بھی کچھ اپنی سیٹ اپ ہیں کچھ ان میں اپنے کیپ انپورٹس وہاں سے خود بناتے ہیں ہریزنٹل گروت سٹرٹیجی ہریزنٹل ڈیورٹیفیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ جی اب آپ اپنے ارگونیزیشن جس میں جو بزنس مارکٹ جو ہوتی ہیں جس میں آپ گام کرتے ہیں اسی طرح سے کسی دوسرے کاملی خورید لیتے ہیں ایکزامپل لے لیتے ہیں مثال کی طرف فیس بک اور انسٹرگرام کو خورید لیتا ہے فیس بک کے اندر کیا تھا کہ فیس بک کے اندر جب آپ پیکچر اپلوڈ کرتے تھے تو کچھ ایڈیٹنگ کی فیچر نہیں آتے تھے انسٹرگرام کے اندر یہ والی فیچر تھے تو انسٹرگرام جو ہیں ظاہر ہے ہم میں سے تقریباً سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی ہر پیکچر خود اپلوڈ نہیں کرتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں کوئی بیگرانڈ وغیرہ کچھ اس طرح سے چینج وغیرہ کرتے ہیں تو فیس بک کیلئے کافی زیادہ خطرہ بن رہا تھا تو فیس بک نے کیا کر لیا انسٹرگرام کو خرید لیا اس میں کیا ہ بات ہیں کہ ہریزنٹر گروت کے اندر آپ کی نالیج ایکسسٹو ہو جاتے ہیں جب جیسے ابھی ایکسامپل دیدی میں نے کہ فیس بک نے انسٹرگرام کو ہوگا لیا تو جو فیس بک کے پاس جو ٹیکنالوجی نہیں تھی جو نالیج نہیں تھا اب انسٹرگرام کے پاس تھا وہ ان لوگوں نے کیا کر لیا حاصل کر لیا اور اسی طرح سے انفلومنس بھی مارکٹ کے اندر بڑھ جائی تھی انفلومنس کے میں اگلی ایکسامپل دیتا ہوں اس طرح سے اوبر نے کریم کو حاصل کر لیا ایکوائر کر لیا کری مارکٹ کے اندر بڑھ جاتا ہے دنگ کے سوچسے ہیں دو طریقے سے ہوتی ہیں کیوں کو ڈیورٹڑ ڈیورٹڈ ڈیورٹ ڈیورٹڈFیکشن کہتے ہیں دوسری کو ڈیورٹڈڈیورٹڈڈڈ کے کو ، اندر آپ آپ پیچھے جاتے ہیں سوزکی کی بات کردی دو سوزکی کیا بناتا تھا پہلے ایک گاڑی بناتا تھا پھر نے مر سائکل بنائے سے کہا جاتے ہیں تو آپ کیا گھر نہ рабیہ لگ جاتے ہیں آپ کے ہیں تو ریلیٹڈ ڈیورسیفیکشن ہو جاتی ہے اندر کیا ہوتا ہے کیا ٹوٹلی چینج ہوتا ہے آپ کی پرادک کے سارویسی نشاعت کے اگر ہم بات کر رہے تو نشاعت سیمارٹ میں پاور پلانڈ میں اب آرٹو انڈسٹری کے اندر بھی چلا گیا تو یہ ان کے اندر ریلیٹڈ ڈیورسیفیکشن ہے انٹرونیشنل یا الفاتیم کا بہت بڑا نام ہے تو الفاتیم کے اگر ہم برینڈ پروفولی ہو دے گے تو اس میں آٹوموٹو بھی ہیں ڈیٹیل بھی ہیں الیکرانکس بھی ہیں اور کنسٹرکشن بھی فیننشل سرویسیز بھی ان کے برینڈ میں شامل ہیں انٹرونیشنل اینٹری میں ہم تین طرقے ہوتے ہیں ایف ڈی آئی ہوتی ہیں فارن ڈائریک انسٹرنڈ ہوتی ہیں ایکسپورٹ ہوتے ہیں فرنچینجک ہوتی ہیں تو ہر ایک کو پڑھتے ہیں فارن ڈائریک انویسمنٹ کے اندر یہ ہوتے کہ انویسمنٹ زیادہ لگتی ہیں آپ کو رسکی بھی ہوتے ہیں کیونکہ نئے مارکٹ میں جانا ہوتا ہے اتنا نالج نہیں ہوتا وہاں پہ لیگل آز بھی آپ سے تھوڑا سی چینج ہوتے ہیں کلچر بھی چینج ہوتا ہے تو یہ والی ایشوز آتے ہیں لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹرول جو ہوتا ہے ریسورس پر کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو فارن ڈائریک انویسمنٹ میں گرین فیڈ میں بھی جا سکتے ہیں فول اکوزیشن میں بھی جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ selecting اکوزیشن میں بھی جاسکتے ہیں گرین فیلیڈ کے میں بھی جاسکتے ہیں گیرین فیڈ میں کیا ہوتا ہے ساری سارے یہ آپ کی ہوتی ہے انویسمنٹ آپ جا کے اگلی مارکٹ میں جاتے ہیں وہ ساری کی ساری انویسمنٹ خود کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اول ایکوزیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی لوکل فارم ہوتے ہیں آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور وہاں پہ اسی کے نام سے یا پھر کیا کرنے لگتے ہیں اپنا نام دے کے اس کو چلانے لگتے ہیں اور اس میں لوکل فارم کے ساتھ آپ پارچل ایکوزیشن بھی 50% بھی بھی جا سکتے ہیں کہ 50 50 کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس طرح سے جان وینچور میں بھی جا سکتے ہیں جان وینچور میں کوئی نئے پلانٹ لگا سکتے ہیں کوئی دوسرے طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں ہم لوگ فارم ہونی پوزیشن میں جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا لوکل نالج پہ آپ کچھ ہوتا ہے نا زیادہ وہ جاتے ایک سے دو جاتے کیونکہ آلڈی اور لوکل کمکنی کام کر رہی ہوتی ہیں آپ اس کو ہرید لیتے ہیں انویسمنٹ کر لیتے ہیں اس کی پر ان کے پر سالڈی نالج ہوتا ہے فارم اپریشن کے اوپر آپ کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے آپ دیکھنے لگتے ہیں ٹیک ہے اور کنٹرول اور اون ٹیکنالوجی آپ اپنے ٹیکنالوجی بھی اب وہاں پہ استعمال کرتے ہیں بھائی یہ ٹیکنالوجی ہم نے استعمال کرنے اور پھر آپ کا کنٹرول بیوز کی اوپر ٹیکنالوجی آپ کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بند رہی ہوتی ہیں آہ ڈیس ایڈوانٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹارجٹ ویلیو کے بارے میں انترینٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ آلڈی ڈیسکس کر چکا ہوں نئی مارکیٹ ہوتی ہیں مشکل ہوتا ہے ساری چیزیں کو پریڈک کرنا اور ایبزارونگ ایسیٹس کا بھی ایشو بندہ ہے کہ کس طرح سے ایسیٹس کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کی بھی اتنی افیشنسی بن گئی کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایبزارونگ ایسیٹس کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کی کافی اچھی ہیں ٹیک ہے اور ہائی سینلیو آپ کی مطابقات اچھی ہیں اسی فارم کے ساتھ بھی اچھی ہیں اسی مارکیٹ کے اندر بھی آپ کی مطابقات اچھی ہیں اور آپ کی بزنس کے ساتھ بھی اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ جی بالکل آپ ایک نئی چیز میں جانے لگ جائیں گرین فیلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ سارے کی ساری انویسمنٹ آپ کے ہوتی ہیں تو فیزیبل تو ہوتا ہے اور اور پیمنٹس کا جو ہوتا ہوتا ہے کیونکہ آپ دوسروں کے سارے پر چل رہے ہوتے تو اولی چیز آپ کی یہ ہو جاتی ہیں تو سارے کی سارے آپ خود کو کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسرا انٹیگریشن کا پرابلم بھی کم ہوتا ہے کیونکہ جب آپ دوسرے ایگونیزیشن کو لے رہے ہوتے تو ان کے ساتھ چیزیں بننے بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ٹیک ہے اور آپ کے پاس سارا کنٹرول خود آپ کے پاس رہتا ہے ادروائز ہو جب آپ جائیں سارا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے سلو سٹارٹ اپ ہوتے ہیں کیونکہ آپ بنا رہے ہوتے ساری چیزیں برینڈ بنا رہے ہوتے وہاں پہ لوگل مارکٹ پلانٹ بنا رہے ہوتے تو کافی ٹائم لگتا ہے اور آپ کو فارنڈ مینجمنٹ جو کلچر میں جا رہے ہوتے ہیں مثال کی طور پر پاکستان جو ہے جاکی جی کسی یوکے وغیرہ والی یورپین کلچر میں جا کے پلانٹ بنا رہے لگے تو یوکے وغیرہ کافی لمبے ٹائم میں آتا ہے کب اہم ہوتی ہیں جب آپ کو لے کا فراپر ایکوزیشن ٹارگٹ کے جی ایکوزیشن ٹارگٹ میں جو ہوتے ہیں آپ لے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہم نے کس طرح سے وہ کرنا ہے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے ٹھیک ہے آہ لوکل ایکسپرن ہوس لوکل ایکسپرٹیس کو آپ گوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اپنی لوکل ایکسپرٹیس ہوتی ہیں آپ اس کو اکھا رہے ہوتے ہیں اور ایمیڈیٹ کمپیٹیٹوی ایڈوانٹیج ہی ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایسا کمپیٹیٹوی ایڈوانٹیج جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ظاہر ہے آپ کا پیروہ کمپیٹیٹوی ایڈوانٹیج نہیں رہے گا پھر آپ سے وہ چلا جائے گا پاکستان اگر ہم بات کریں تو نسلے نے اپنا پلانٹ لگایا یہاں پہ تو اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جائنٹ وینچوار کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو جب اس پر چلے جاتے ہیں لوگ آپ کو ایکسز ہو جاتا ہے آپ کی کنسرنی باور پیمنٹ بھی جو ہوتے ہیں آپ کی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ ملا کے کنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پارٹی سے دونوں کو ہوتا ہے جائے سی باتیں اور کنٹرل اور آپریشن بھی ہوتا ہوتا ہے آپ کا لیکن یہ کنٹرل میں تھوڑا سا ایشو بنتے ہیں کنفلکٹ آتے ہیں کلچر کے کنفلکٹ آتے ہیں بوت ارکونیزیشن کے اور اس کی کنفلکٹ آتے ہیں پروپرکٹی میلیج وغیرے کی بھی کنفلکٹ آتے ہیں اور فل کنٹرول بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا ہوتا ہاں کنٹویٹ ہارٹو میزر انپورٹس کی جی دونوں کی سروائیول کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ انپورٹس جو ہوتا ہے ان تک آپ اس رشائی اتنی اچھی نہیں ہوتی دونوں کی تو آپ مل ملاکے دونوں کام کرنے لگ جاتے ہیں لانگ رن میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ٹیٹٹ سیکسن میں مل رف ماند ہے آپ کے جو ہوتے ہیں ٹرے ٹیٹس کریٹ نہیں ہوتا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کوئی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹی جیسہ نہیں ہوتا جس میں یہاں پہ شیئر ہونے کا حطرہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اس کو پتہ چلے گا اس کو پتہ چلے گا وہ کل کو جا کے جی بلکل الگ کر لیتے ہیں جو آپ کو کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج ہوتے ہیں جو آپ کے ٹریٹ سگرٹ ہوتے ہیں ان کو کیا کر لیتے ہیں الگ کر لیتے ہیں پاکستان میں جان وینچور کی بات کریں تو ہنڈائی اور نشاط نے شارٹ کر لیا ہے اسی طرح سے الفتیم نے نیسان کے ساتھ کیا ہے انفارچونیٹلی مسئلہ آ رہا ہے الفتیم اور نیسان کو کافی زیادہ اور شاید وہ جہاں سے ایک ویٹ کر جائے اپنا پلانٹ پورا نہ کرے جو کہ اگر پورا نہ کرتے کہ اپریشنلائز نہ کرتے کہ پاکستان کیاٹو انڈرسی کے لیے ایک بہت بڑا لاتس ہوگا سو جی تینکیو یہ ہے آج کی ہماری پریزنٹیشن اگر اس میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے کوئی سوال ہے تو آپ لوگوں میں سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں ڈسکس کرنا بھول گیا ہوں ہم نے بات کی تھی کی ایک سوٹ بھی ہمارے پاس ایک ہو سکتا ہیں ایک سوٹ کے اندر سب سے اچھا یہ ہوتا ہے فیقہ سب سے کم سے کم ہوتی ہیں ٹھیک ہیں لیکن نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کی آب کا آپ کو ماراو نالجن ہو سابacher کچ easier самый ст jo depressing ہوئی دیکھے کونسی چیز ہوتا ہے ہمی بنائیں اسی طرح سے فرینچائز کے اندر بھی ہوتا ہے فرنچائز کا اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرنچائز کسی کو دے دیتے ہیں لانسز دے دیتے کہ جی آپ یہ سیل کریں اپنے اس میں لیکن اس کے اندر پر یہی مسئلہ آتا ہے کہ جی وہ آپ کے برینڈ ویلیو پر اس کو اثر نہیں ہوتا وہ اپنی بیجنس سے ان کو ہوتا ہے ارننگ سے ہوتے ہیں اسی طرح سے کسٹمر کی کمپلینٹس وغیرہ آتی ہیں تو اتنا کیئر نہیں کرتے کہ جی مجھے تو سیل سے غرض ہے مجھے تو آپ کی برینڈ وغیرہ سے ایشو کوئی کنسر نہیں تو یہ والے ایشوز یہاں پہ آتے رہتے ہیں مجھے تو آپ کی برینڈ ویلیو پر آپ کی برینڈ ویلیو پر ایشوز